بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیسے ہیں میرے دوست حباب بھائی بزرگ امید خریہ سے ہوں گے جناب حکیم جمشید بات کر رہا ہوں صحیح روا خانال بلال پلال را را روپنڈی تو جناب کئی ایسے دوست جو بار بار جو ہے نا یہی کہتے ہیں کہ جاکیم صاحب کوئی ایسی چیز دیں کہ بس بس ہو جائے اللہ کے بندے ہر چیز ایک برطن ہوتا ہے نا جب اس میں بھی اضافی طور پر کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے نا تو وہ ڈیسٹارپ کرتی ہے آلکل وہ گزائیں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں کو برداشت بھی کر سکیں وہ لوگ خاص کر جو دودھ گھی اپنے استعمال کر سکتے ہیں وہ میرا یہ نسخہ استعمال کریں اور پھر مجھے بال کر کے بتائیں انہوں نے کیا فیل کیا ہے خود بنائیں یا کسی حقیم سے بنوائیں لیکن ایسا بنوائیں کہ کوئی بندہ جو دودھ گھی استعمال کر سکتا ہے وہ یہ استعمال کرے دوسرا بند اس کے قریب نہ جائے ٹھیک ہے جی کرنا کیا ہے جی آپ کو نسخہ کا بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ نسخہ کی ایک بات بتا دوں کہ یہ جو میرے کلیگ ہیں ان کا نسخہ ہے تو ان کی یہ کنڈیشن ہوتی تھی کہ وہ صرف چار سے پانچ پڑیاں دیتے تھے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن اس سے پہلے وہ ہفتہ دس دن پہلے مغلزات ایسی اور تسکینی دوائیاں ایسی استعمال کرواتے تھے کہ بندے کا سارا سسٹم جو اندر کا ہے پہلے وہ سیٹ ہو اس کے بعد یہ خوراکیں جو ہے نا چار پانچ ہی کافی رہتی تھی ٹھیک ہے جی تو ہوا کیا کہ ایک شیخ صاحب تھے ان شیخ صاحب کے بیٹے کو جو ہے نا کوئی ایسا پرابلم ہو گیا تو وہ حکیم صاحب کے پاس آیا حکیم صاحب کی یہ یہ صورتحال ہے اچھا اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کچھ تھوڑے دن پہلے جو ہے نا بلکل بلکل بندے کو یعنی کہ ایک کار بیوی جو ہے نا وہ تو ہی کچھ نہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت کے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے تو انہوں نے بھینس کا وعدہ کیا کہ حکیم صاحب ہمارے بچے کا علاج کروا ہیں تو ہم آپ کو بھینس دیں گے حکیم صاحب نے وعدہ کے مطابق یعنی کہ وہ دوائی دے دی پہلے تھنڈا کر دیا اس کے بعد دوائی دے دی اب شیخ صاحب نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا سنائے آپ کا کیا کنڈیشن ہے تو اس نے کہا کہ اب میں بالکل فٹ ہوں جب یہ صورت حال آئی تو اس نے کہا کہ اب حکیم صاحب کو یہ چیز نہیں بتانی حکیم صاحب کو انہوں نے بتایا بچہ جو ہے نا کوئی اتنا زیادہ فٹ نہیں ہوا تو ایسی صورت میں حکیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے حکیم صاحب کو تو پتا تھا کہ کیا کنڈیشن ہی اور میں نے کیا دیا ہوا ہے تو انہوں نے جو ہے نا بعد میں پھر تھنڈا کر دی اس کو اس کے بعد بہت منتر لکی ہے حکیم صاحب نے کہا جی اب نہیں اب ایک نہیں دو بہن سے میرے دروازے پہ آ کے باندھو تو میں آپ کو یہ جو ہے باقی دوائی دوں گا تو یہ نسخہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ نسخہ آپ بنائیں اور استعمال کریں لیکن اس سے پہلے مغلظات ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کی سیمن گاڑی ہو سیمن کی پروڈیکشن ہو پیدا ہو اس کے بعد یہ دوائی جو ہے نا آپ استعمال کریں ویسے اس کے اندر بھی بہت زبردست قسم کی سیمن پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے بعد وجود آپ کوئی نہ کوئی کسی حکیم نے بھی اگر بنا کر دینا ہے کیونکہ میرے نسخہ جاتا مومن حکیم نوٹ نوٹ کرتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں جو ہیں نا یہ اس سے پہلے مغلظات استعمال کریں پھر یہ کریں یہ شوگر والے مریض کو بھی بہت زبردست کام کرتا ہے کلشیم کی کمی کو جو اصحاب کمزور ہو جاتے ہیں اس کو یاداش کمزور ہوتی ہے اس کے لیے مادت المنہمیہ کو بہت زیادہ یعنی کہ ٹوٹ پیس کی طرح گاڑا کر دیتا ہے تو نسخہ جو ہے نا اس کو میں نے دیا ہوا نام حب امبر مومیائی کے نام سے لیکن یہ حب امبر مومیائی کا نسخہ نہیں ہے لیکن میں نے اس کا نام حب امبر مومیائی لکھا ہوا ہے تو آپ آتے ہیں نسخے کی طرف کہ نسخے میں جناب پہلا جو جو ہے نا وہ چاندی ہے دوسرا یمنی عقیق ہے پھر یا کوت ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد سمبل فار ہے سمبل فار کانی تو ملتا نہیں ہے جی بشکل ہے یہ جو کیمیکل والا بار ملتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے جی کرنا ہے کہ نشادر لینا ہے اور ورک نکرا لینا ہے ٹھیک ہے جی اور گل سرخ لینا اب کرنا کیا ہے اس کی تیاری کیا کہ آپ جو ہے نا برادہ کر لیں چاندی کا چاندی کا برادہ کر کے اس کو کسی کرچی میں ڈال کے یہاں تیز آگ پہ کریں گرم کریں تو یہ جو ہے نا بلکل مادہ سا بان جاتا ہے اس کے بعد نشادر کی تھوڑی تھوڑی چھوڑی چھٹکیاں دیتے جائیں یہ جو ہے نا آپ کا کشتہ ہو جائے گا اس کو پھر صحیح طریقے سے رگڑیں اسی طریقے سے باقی کی بھی ترتیب جو ہے نا وہ آپ سمیدار ہیں اگر حکم آگر زراعترے بنانے تو ان کو بھی پتہ جارا رہا ہوگا کہ کیا کیا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے آپ اس کو پہلے کشتہ جات میں لے ہیں پھر گل حکمت کر کے تقریباً چار کلو کی آگ دے دیں ٹھیک ہے جی چار کلو کی آگ دینے کے بعد جب باہر نکال رہیں گے تو یہ بلکل آپ کا نفیس جو کشتہ جو ہے نا وہ بنا ہوگے ان ساری چیزوں کو ٹھیک ہے جی گولے سرخ کے لگدہ جو ہے نا اس کے اندر ان کو آگ دینی ہے ٹھیک ہے جی دینے کے بعد یہ آپ ایک سے دو چاوال مکھانی عملائی میں استعمال کریں بے ضرر ہے کوئی کسی قسم کی کنڈیشن ڈسٹرب نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی اکثر دوست کہتے ہیں جی کشتہ جات میں جو ہے نا وہ ہوگی ہے وہ ہوگی ہے اگر کوئی بندہ صحیح بنا کے دینے والا کشتہ ہو کشتہ آپ کے انجیکشن سے زیادہ اور فیل حال تو زمانہ جا رہا ہے جس میں آپ کو ہر چیز ڈسپوزیبل مل رہی ہے اس میں یہ کشتہ جات بہت زوردست قسم کے کام کرتے ہیں یہ بندے پر خود منصر ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ اب جو ہے نا چار چار پائن پائن روٹینٹ ہو اس کے اوپر سے دوائی کی ایک گولی لے لیں اور وہ کہیں جی آہ کہ فیادہ نہیں ہوا نہیں دوائی کو جو ہے نا وہ دوائی سمجھ کے کھائیں دوائی کے اوپر اعتماد رکھیں ٹرسٹ کریں اور اس کے بعد دودھ گھی مرگن کی زائن دوائیوں کے ساتھ استعمال کریں اور پہلے مغلضات استعمال کریں میدر جیگر اگر آپ کا ڈسٹرب ہے تو وہ کریں ٹھیک ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوائی جو بھی کھائیں گے وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو کام کرے گی تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت مانگوں میرا چینل سبکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور آئیک آن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو کا جو ہے نا آپ کو پیغام ملے اور آپ میری باتوں سے استفادہ حاصل کریں میرے دل میں کوئی کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا حکمات حاضرات کے لیے کھلا ڈولا یعنی کہ نسخے دیتا ہوں آپ بھی بنائیں بے شک آپ نے جو ہے نا مخلوق خدا کی خدمت کریں آپ کا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیگ نامی دے تو بنائیں اور اگر کوئی نہیں بنا سکتا تو وہ میرے سے بھی منگوا سکتا ہے ٹھیک ہے جی میرا نمبر اوپر آ رہا ہوگا آپ مجھے ورس اپ پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں یا پھر کال کر سکتے ہیں عموماً یہی بات کہ کال جو ہے نا اٹینڈ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ کالیں آ رہی ہوتی ہیں جس وجہ سے جو ہے نا میں تھوڑا سا مذہد کرتا ہوں کہ میں فون اٹینڈ کبھی کبھی نہ کروں تو یہ نہ سمجھنا کہ فون اٹینڈ کیونکہ باقی بھی ہوتے ہیں مریض دوائیاں بنانے سو کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ صورتحال ہوتی ہے عموماً تو ورس اپ پہ میں ملازمان جو آپ جواب دیتے ہوں جس وقت بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو ورس اپ پہ کوئی میسیج چھوڑ دیا کریں اس سے پہلے کہ میں اجازت مانگو اللہ حافظ